مجھو بچے والدین سے دور ہوتے ہیں تو اپنے والدین کی یاد کرتے ہیں ہسٹل میں چلے جاتے ہیں تو اس کو لوگ ایک خاص چار گیس پر ہوم سکnes بڑھے لوگ ہم کہیں دور ہوتے ہیں تو ان کو ہوم سکھنس کہتے ہیں والدین کی یاد آتے ہیں، خیر کے لوگ یاد آتے ہیں والدین کا یاد آنا یہ ابھی ہم لوگ اس وقت سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ میں یہ ہم جس سٹیج میں وہاں پہ والدین اور روڑiah سمجھ سکتے ہیں ہمیں اپنے والدائیں بھی یاد کیسے آتی ہے یہاں پہ ایک خاص چیز بیان کی لئے والدائیں کے ساتھ میں ایک بہت اہم چیز ہمارے زندگی میں یہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے لئے انکرنیشنل ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا ہے والدائیں جو کچھ ہمارے لئے کرتے ہیں اس کو ہم پیر بیٹ نہیں کر سکتے ہیں جو کچھ قربانیہ دیتے ہیں جس طرح سے ہمیں پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں ہمارے لئے بہت سے بھی مشقدیں برداشت کرتے ہیں بہت مشا problema بہت محنت سے کباتے ہیں بہت کچھ کٹے ہیں تو والدین ہمارے لئے ہے وہ انکرنیشنل ہے بازار میں سامان دiauیں جاتے ہیں ایک سامان لیتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ پیر رکھنے ہیں پہندی مالگنیں جتنا بھی کیا ہے وہ ہمارے لئے وہ ایک انکرنیشنل محبت کی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کرتے ہیں پہندی ہی registersات ورگنے والی ذات وہ ہے یہ خاص حکم دیا جا رہا ہے اسے ایک لفظ کو آپ لکھ لیں کیونکہ نیا لفظ ہے اور ایک کام آئے آپ کو بات میں لیں آپ کو بات میں ل strengths کو بات میں لیں آپ کو بات میں لیں کیونکہ پڑھیں آپ کو بات میں بچوں میں لیں کیونکہ آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو اللہ کو قاضی الحاجات بھی کہا جاتا ہے ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے والا کو جو بھی ہماری نیت سے ہیں وہی فلکی کرنے والا ہے جی یا فضائیتوں نہیں ہے صاحب قضائیتوں نے دیکھیں آپ ہے دونوں قضائیتوں تم نے مکمل کر لیا یوں کم پیجئے جس کانٹیکس لیے وہاں پہ ہم ہے پیغا دیں گے ریکنسی سے مکمل کریں گے مناسک کو جو کام ہے ریچول سے ان کو مکمل کر لیو فضکراللہ اب یہ لفظ ہے اہم ہے اوزکراللہ یہ نیا نہیں ہے پرانا ہے آپ سب لوگ اس سے واقع ہیں اوزکراللہ ریویمبر یہ بہت سمپل تو لوگ یاد کرو ازکراللہ اور اس کے بعد میں ایک لفظ ابھی ہم نے ڈسکرپ کیا تھا کما معلوم ہے آپ لوگ کو اور دوسرا ہے کا مزلوہو کمت علی کلب الفاظ یادیوں لوگوں کو او کمت علی حماریہ مل اسفارہ کا کار عفزاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشل اس کو ہم کہتے ہیں جیسے لائک جیسے لائک اس گروہو ریویمبر اس گروہو اس گروہو مجھے نہیں مانتے ہیں ہم نے کوئی بسکو گو لکھایا تھا وہ اصل میں کچھ اور ہو کا لفظ وہ بسکو گو ہے اصل میں واو وہاں مسئلہ کہہ رہے کہ ہم واو اس میں لگا دیتے ہیں تو ہم اس کو پرناؤنس نہیں کرتے ہیں اس کو سکون دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسکو گو کر دیتے ہیں ایسی جب فا لگا دیتے ہیں تو فسکو گو کرتے ہیں کہ جو علیف ہے کہیں پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے یہ ایک خاص چیز ہے جسے آپ بعد میں سمجھ دیں گے اس کو کہتے ہیں مون لیٹرز اور سب لیٹرز ہمیں لیکھ لے نوٹ بک میں ایک سے کل بھی بتا دیئیے ہیں مون لیٹرز مون ہوتا ہے کہ مون انسان تو عربی لیٹرز کی لیکر علیف بات آسا ان کی دو کٹیگری ہوتی ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں کہاں بلانا ہے کہاں نہیں بلانا ہے وہ ایک علیف مسئلہ ہے پھر ایک جگہ پہ علیف کو علیف کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کنی ضرور گی ہے کنی ضرور گی نہیں ابھی بہن ناردسلی بہت زیادہ بہت جائے گا وصل کہتے ہیں بلانے کو فصل کہتے ہیں آتانے کو ایک میری بھی وہ ابھی چاہتے نہیں ہیں آپ کو بتا دیں کیونکہ ابھی جیدنا ہے تھوڑا تھوڑا سپنے لے بس اتنا سمجھ دیئیے واو کے لگنے کی وجہ سے ہم نے علیف کو نہیں پڑھا تھا فا کے لگنے کی وجہ سے ہم نے علیف کو نہیں پڑھا تھا ہے کہ جہاں نہیں ہے وہاں پہ ہم پیش پڑھیں پس کروں پس کروں تم لوگ یاد کروں لکھ لیا آپ لوگوں نے اب دیکھئے فس کروں تو تم لوگ یاد کروں اللہ کو کذکرکم آباکم آباکم آباک کسے کہتے ہیں پس اسے الگ سے دکھ لیں یہ لفظ ہے خاص آبا آبا کا مطلب فادرز یہ فادرز ہوتے ہیں کسی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی جیسے تو کہہ دیں فور فادرز ہر زبان پر ایک اتنا خاص طریقہ ہوتا ہے وہاں بھی یہ مرادی باپ دادا اور دادا جس کو بھی یاد کرنا ہے اس کو بھی یاد کرتے ہیں تو آبا ماؤں کو کیا کہتے ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہیں امہات کہتے ہیں امہات آپ نے شاید کسی سنا امہات المومنین ہے اس کا مجھے سب فور فادرز کروں پھلا آپ فادرز کر لی ہے فادرز میں جب ہم فادرز ہیں تو فادرز نہیں ہوتی نا وہ فور آپ خود سے سمجھ لی ہے کہ اس سے لگا چلے تھے ہیں ہم ابدور تو آبا ایسی بھولتے ہیں یا اور بازالو انداز میں آپ کہنا چاہیں تو بافوں کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں بیسے معذر محفی میں نہیں کہتے ہیں فصل اللہ تذکرکم آبا اکم او اشد دکرہ تو تم اپنے اللہ کو ویسے یاد کرتے ہیں جیتے ہیں اتنے آبا کو یاد کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ میں فَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُ رَبَّنَا اپنے کی دنیا میں دو انسان بھی کجنریز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو ایک آیت یاد ہوگی اَدْ اَفْلَحَ مَنْزَقَّا وَشَّمْسِ وَزُحَاهَا یاد ہے آپ لوگوں کچھ الفاز یاد ہے کئی وقت ہم بھی بیٹ کر چکے ہیں آپ کیا ہے یہ یاد ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَقَّا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّا یاد آگے آپ لوگوں کو چلی فائیں ہم لوگوں کی دل میں بہت عرمانیں اور عرضویں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی دل میں بھی بہت سا عرمانیں ہم سب انسانوں کے پاس میں عرضویں بہت سی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی وہ مل گیا تو اس کے بعد وہ مل جائے ہماری فائشات کا دائرہ بھڑتا چلا جاتا ہے دائرہ بھڑتا ہے ہماری نیس سے وہ تعلق ہوتی ہے لیکن جو فائشات ہوتی ہیں وہ ہماری بھڑتی چلی جاتی ہے اس سے ابھی ہم ہماری بھڑتا ہے آیت نوبر ٹو ہنویڈ ہے اس میں بعض لوگوں کے بارے میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آدِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَا اس کے بعد یہ آیت ہے وَمِنْ هُمَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آدِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَا بَنَّا اُلَا اِقْلَغُ النَّسِيُّ مَا قَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ اس میں میں یہاں پہ دو قسم کے لوگوں کی بات کی جاری ہے آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک میں ایک ہے دنیا اور دوسرا ہے آخرہ اس کو دو مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا ہم سمجھتے ہیں الحیات الدنیا اور اس کو ہم کہتے ہیں ادام الالآخِرَة جائج تو اس کی جگہ پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ دعا مانتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا بس یہیں پہ انچاتے ہیں کچھ لوگ لئے ہیں وہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ تو وہ کہتے ہیں فِي الدُّنِيَا بھی کرتے ہیں اور آخرت بھی کرتے ہیں یعنی وہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو ذہن سے بھولاتے ہیں اور ساتھی ساتھوں یہ بھی کہتے ہیں واقعینا عذاب النار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو جہنم کا عذاب ہے اس سے بھی آپ بچا دیں تو گویا ایک چیز وہ یہ مانگتے ہیں اور دوسری چیز یہ مانگتے ہیں اور کسی چیز یہ مانگتے ہیں یہ کیا بٹھتے ہیں یہ صرف ایک ہی چیز پر اکتفاق دیتے ہیں یہ الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم ساتھ بیانتے ہیں ربنا آتینا دنیا حسن اور پھر آخرت کی حسن ربنا ہے ہمارے رب آتینا ہمیں دے دے پھر دنیا دنیا میں بھلائی اور آخر میں بھلائی تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف پہلے ہی حصت آگے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بھلیں جو اس طرف آ جاتے ہیں دنیا بھی اپنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آخرت بھی نہیں بھولتے ہیں ساتھی صاحب ان کے ذہن میں یہ بھی کہتا ہے کہ آخرت ہے وہاں بھی جنت اور جہنم کا تصور بھی ہے اچھے برے انجام کا تصور بھی ہے تو اس لیے اس کو ذہن میں وقتے پر ہوئے اس بات کی بھی دعا بانتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے تو اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ فَمِنَنَاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کردے وَمَالَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اور میں سے کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب آتِنَا ہمیں دے دے فِي الدُّنِيَا دُّنِيَا میں حَسَنَا اچھائی وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور آخرت میں اچھائی وَقِنَا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وہی لوگیں جن کو اپنی کمائی کا حصہ ملے گا وَمَّا حُسَرِ وَلِحِسَاب اور اللہ اللہ بہت بھی جلد حساب کرنے والا ہے یہاں اس سے کسی سکھوئی آیت میں جو ہمیں تعلیم بھی جانی گئی ہوئی ہے کہ ان دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں ایک ساتھ اختلا لازمی ہے ہم سکھ ایک ہی طرف لگتے چلے جائیں اور اس کے بعد میں باقی چیزیں ہم بھول جائیں تو وہ مناسب نہیں ہیں وَسْفُرُ اللَّهُ فِي أَيَّا بِمَعْزِدَاتِ فَمَنْ تَعَجْلَ فِيهُمَنِ فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَقْرَ فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ بِمَنْ اتَّقَوَ اَتَّقُ اللَّهُ وَعْلَنُوْا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَوْشَرُ چونکہ یہ حج کی بات چل رہی تھی اور حج کے سلسلے انسان لوگ واقع ہیں آپ کو بتایا تین دن پانچ دن تقوی عربانی حج تو اسی سلسلے کی آیت ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو خاص دنوں میں یہ خاص ریفرنس کے ساتھ یہ بات کری جا گئی ہے لسم جلدی کی دو دنوں میں اس پر کوئی حرج نہیں فرسن فورس اگیٹ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے سواء خاص پر کوئی لوگ کی نہیں جو تقوی والے ہیں اور اللہ کے منتقی بن جاؤ اور جان لو اِلَيْهِ تُحْشَرُ یہ دو الفاظیں بڑے ہیں اِلَيْهِ تُحْشَرُ اِلَيْهِ کا مطلب کیا ہے تو ہی اسی کی طرف تُحْشَرُ تمہارا حشن کیا جائے گا تُحْشَرُ تمہیں جمع کیا جائے گا جمع کرنا وہاں پہ جب قیامت ہوگی تو اللہ کے حضور میں ہم سر دو رازے گئے جائیں گے اور پھر وہاں پہ سارے فیصل ہوں گے سائیکلوجی آپ کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے نفسیات انسان کی نفسیات میں یہ بات داخل ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے چیزوں سے ہم اثر لیتے ہیں ہمارا ڈریس ہماری زبان ہماری بولی ہمارا رہنسین ہمارا لائف ستائل اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ موکے ساتھ میں بیہیوئر ہے تمام چیزوں میں ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں لوگوں سے اپنے ماحول سے اور اس طریقے سے اپنا جو ایکسپریشن کے طریقہ ہوتا اس میں بھی ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیاں اپنے آپ کو ظاہر کرنے بات کرنے کہ بول چالکہ جو اس طریقہ ہوتا اس میں بھی ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں ایک بہت چھوٹا سفر کا آپ بتاتے ہیں جن علاقوں میں انگلیش یا برطانیہ کے حکومت نے قبضہ رکھیا بہت دنوں تک کی کلولنائز کیا وہاں پہ آپ دیکھیں انگلیش تاثرات کو دیکھے گا ابھی بھی دیکھے گا وہاں کی باتچیف میں وہاں کی تحضیل میں وہاں کی سخاطر میں اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے جن دنیا کی نصوں میں فرنچ تھے وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں کی تحضیل میں وہ اثر دیکھے گا الفاظ کچھ میں کچھ ہاں پہ محسوس کی جا سکتے ہیں وہ الفاظ موجود ہوتے ہیں کہیں ایس ایجز ہوتے ہیں اپنے اصل شکل میں اور کہیں بدلی شکل میں ہوتے ہیں جب کو سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے ایسا ہی ہمارے جو تغیقہ ہوتا ہے ایک چیز میں انسان متاثر ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ صحیح غلط ہے بلکہ نفسیاتی چیزیں ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں اسی نفسیات کو سامنے رکھتے ہیں چونکہ ہمارا خالق اللہ ہے ہماری نفسیات بنانے والا بھی وہی ہے اس لئے اس نے ہمیں کچھ ڈائیڈنس بھی دے دی ہے کہ ایک لیمٹ کا خیال رکھنا بھی آن لیمٹ متاثر کرنا بھی لیمٹ کو اور اس دائرے میں رہنا بہت ہی ضرور بھی ہے اسی بات کی وضاحت ان الفاظ میں ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جبکہ باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں لوگوں کا جو سلوک ہوتا ہے جو معاملہ ہوتا ہے جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے آپ لوگ کبھی متاثر ہوتے ہیں لوگوں کی بات سے ہم سب لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ میں اپنے سمیل عجب کا تولو ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کی بات انہیں فی الحیات دنیا دنیا زندگی میں بھلی معلوم ہوتی اچھی لگی اور ویو شید اللہ حرام مفیقلبی ہی اور وہ اپنی جو باتیں نہیں کہہ سکتا ہے ہلو میں چھوپی بھی باتیں اس کے سلسل میں ٹھے گا ہر بات پر اللہ کے قسم کھا کہ اللہ کا نام لے گی جائے گا خدا گواہ خدا گواہ بغیر 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 ہلا کی بہت بھی سخت جبرالو ہے تو یہ نفسیات بیان کی جاری بس لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اس طرح کا بھی سلوک کرتے ہیں اور ویزت اول الساقہ فد ارز لیت سدفیہ اور پھر ایسے انسان جب وہ پیر پیر کے چلا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں بگاہ مچائے اور وہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ کرے اور ہلا کی اللہ تعالی فساد یعنی بگاہ مچانے والا کو پسند ہی کرتا ہے یہ بتایا ہے کیوں گیا ہے دیکھیں اس لئے بتایا ہے کیونکہ ہم سب کوئی بات معلوم ہیں قرآن کے حوالے سے کہ انسان کو بہکانا کس کی ذمہ داری کسی لئے رکھا ہے کہ تمہارے نفس ہے نفس ہے نفس جس کو منظرون کے ہماری آواز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نفس ہے کہ ہمارے اپنے آزمائش ہوتی ہے اور دوسری جس کیا ہے وہ شیطان کو سب لوگ جاتتے ہیں اور پھر اچھی لار میں فرمتے ہیں شیعاتین من الانس والجن کیا ہے آپ لوگوں کو شیعاتین من الانس والجن شیعاتین من الانس والجن قرآن مجید میں یہ دو ایک فیصل آپ کو ملے گے نفس کا بذکر ہے نفس کا مطلب جو ہماری اندونی آواز ہوتی ہے اب بہت تھکے ہیں کہاں جائیں گے سپورٹنے کے لئے کہاں جائیں گے کیا کریں گے نہیں چلو تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں نہیں تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ بیٹھ لیتے ہیں بہت سارے ایسے خیال آگاتے ہیں تو یہ چونکہ اختیار ہمارے پاس میں ہیں اسی لئے ہماری آزمائش بھی ہے میں دیکھیں کہ حساب پتا کس کا ہوتا ہے جس کے کوئی شخص چلے جا رہا ہے جس کے پاس آخر نہیں ہے اور اس نے آپ کو دھکا لے دیا کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کہ مینٹل پرسٹر ڈس آرڈر کے شکاروں تو قصورغار وہ ہوگا یا قصورغار وہ ہوگا جو خود اس کی چوٹ میں لگ آ جائے گا ہمیں خود خیال دنا چاہئے گا ہے کہ اگر کوئی ڈس آرڈر کوئی ہے یا کچھ جانور چلا جا رہا ہے کچھ مسئلہ ہے ہمیں خود احتیاط لازمی ہے ہمیں خود احتیاط لازمی ہے وہ تو بے زمان ہے تو انسان ہے انسان کو بیٹھانے کی اس کا نفس ہے نفس کے بارے میں بزاہد ہے قرآن میں شیعاتین ہیں وہ کون کون سے ایک جن سے ہے کچھ جن ہے اور اسی بنیاد پر ہمارے جنت و جانب کے دستے ہیں اسی بنیاد پر ہمارے لیے حساب اور کتاب ہے ورنہ پودوں سے کوئی ساتھ کتاب ہے؟ نہیں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْعَرْزِ اِلُفْسِ تَفِیَحَا تو یہ جو انسان ہے جو بڑی اچھی چھی میٹی میٹی باتیں کرتا ہے اور ہر بات پر کرتا ہے کہ اللہ گواہ ہے حالانکہ حقیقت میں اس کا انگر سے اعزاج کیا ہے یعنی ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے تو انسان فساد مچاتا ہے بھگائیاں پھیلاتا ہے اور مسئلوں کو تباہ کرتا ہے اور انسانوں کو احلاق کرتا ہے یہ اس لئے بیان کے اداریک نہیں ایسا نہ ہو کہ اس بسم کی کچھنگی میں ہم لوگ پڑھ جائیں لیانسا ہمیں بھی اپنے آپ کو اس ترین کی باتوں سے بچانے کی بہت سعود ہوتے ہیں کہ زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں کریں اور مالگوں کے اندر سے ہمارے اچھائی نکل نہیں کری ہے سچ 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 اور ہم بات پہ ہم اللہ ہدوا کی بات کریں اور کوئی ہفیلی طور پہ ہم ترین اچھائیہ میں چلنے والے نبضیں تو یہ اپنے آپ میں صحیح چیز نہیں ہے یہ کچھ چیزیں ہمارے سمجھ کے لئے اللہ نے واضح کی ہیں لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور کیوں سمجھنا چاہیے اللہ لا يحب الفساد کہ ہماری کسی بھی عمل سے فساد تھیلے گا اور اللہ تعالی کیا ہے اللہ یحب الفساد اللہ تعالی فساد تو بسند نہیں رکھتا ہے فساد کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹرنس، ڈس آرڈر، ڈسٹرنس، جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ڈگاوٹ تو سب فساد کہلاتی ہیں فساد صرف وہی ایک چیز نہیں کہ دو لوگ خون کھڑا ہوا کر لیں بلکہ فساد ڈگاوٹ ہے، کسی بھی ذریعہ پہ ہوا سکتا ہے جہاں پہ خاموش کہنا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ باتیں کرنا شروع میں تو کیسا ہے؟ فساد ہے؟ اور جہاں پہ کچھ بولنے کی بات کری جائے وہاں پہ انسان بلکہ خاموشی اختیار رکھ لے تو بھی فساد ہے جہاں پہ جس چیز کی جو ضرورت ہے وہاں پہ بیسے نہ کیا رہا ہے؟ اب اس کے بعد میں وزید وضاحت ہے وَإِذَا قِلَ لَهُ تَقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْتُهُ جَهْنِ بچوں یہ تمام آیتیں ایسی ہیں جس میں ہمیں خود یہ بات سمجھائی جائے کہ ہم قرآن کی ایک قائد پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کے گوشنے میں سمجھنے کوش شروعیں کہ جب اس انسان سے جو زبان سے بہت اچھی باتیں کرتا ہے حقیقت میں اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ، اللہ最 خوف کاو تو اُس کو غیرت آنا کی ہے جب کہا جاتا ہے سچ بولو اچھا مجھ سے کہتا میں صحب بن ہوں جب اُس سے کہا جاتا ہے حقائست درے رکھو، تو اُس کو بنا دائکتا ہے حقائست درے رکھو اِس سے کہا جاتا ہے ایماندار آپ کو درو کہ اچھا مجھ سے کہتا ہوں کا اِن ciudب یہ سوال ہم بھی ہی کرتنے لگے گویا کہ ہمیں بھی اپنے آپ سے سوال کر رہے ٹھیک ہے ایسا تھا کہ ہمیں اسی کٹی پیمہ چلے گئے ہیں جن کے بارے میں اللہ اس طرح سے بات کرتا ہے اور فحص وہ جہنم تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے والا بکس المہار اور یہ بڑا ہی بڑا ٹھکانہ ہے اب کچھ لوگ دیکھیں یہ ایک قجبی ہوگئی جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں دوسری قجبی کچھ اور لوگوں کی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے آپ کو لگا دکھے ہیں اللہ کہتا ہے سچ بولنا ہے تو مجھے سچ بولنا ہے سچ ہے تو سچ ہے جائے اس سے نقصان ہو یا فائدہ ہو سچی بولنا ہے واللہ رہو فرم العباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہرباد ہے اس کے بعد میں ایک آیت اور ہے بڑی اہم اس پہ صرف چند الفاظ ہیں اس سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور چند الفاظ دکھا لیتے ہیں آیت نمبر 200 ایچ ہے وہ یہ لکھیئی ہے آپ کو کبھی لفظ داخل کس زبان کا لفظ ہے کسی کو معلوم ہے ناخل ہونا عربی کا ہے آرامی اچھا وجود آئے داخلہ 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 منہ ہے دیکھاؤں کا لکھاؤں آپ کو پہنے کی داخلہ داخلہ فارم بھی آپ دیکھا ہوگا ایڈمیشن فارم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں لقظ آیا ہے کئی مرتبہ کو دخلو آیا ہے تو دخلو کا مطلب کیا ہوتا ہے داخل ہو جاؤ اور یہ جو آیت ہے یہ ٹو زی کو ایڈ ہے داخل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ ایک اور لفظ ہے سلم سلم ہوں کیسے کہیں سلام کی پیس پیس لکھ لیا ہے سلام کی پیس سلام جسے کہتے ہیں سلام سالم مسلم مسلمان سب اتفاد ہوتے ہیں قرآن ہم کہتے ہیں یا ایوہاللزینا آمنو چلی ان تین الفاظ کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہے ہیں یا ایوہاللزینا آمنو ایب لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ سیمپل کیسے تھے اوہ پلیورز ایمان والوں یہ کس سے کہا جاتا ہے جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں ان لوگوں کو خاص طور پر ایڈریس کیا جارہا ہے اس آیت میں جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں یا ایک رسول کتاب وغیر وغیر جو تفصیل ہے اس کو مانتے ہیں تو ان سے یہ بات کری جائے گی کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ ان سے کیا بھی جائے یا ایوہاللزینا آمنو اتخلو تم لوگ داخل ہو جاؤ داخل کہا ہوتا ہے آدمی کسی سپیس میں داخل ہو جائے اس پیس سمجھ جہاں جہاں پر ہو اب یہاں پر کیا بات کی جائے ایک خاص کردیشن ہے جنہیں تم داخل ہو جائے اس پر ایڈری کرنا وہ کیا ہے سلم سلم کی میننی کیا ہے پیس پیس سلام دی میں داخل ہو جاؤ کا فتن مکمل پوری طریقے سے کا فتن کا مطلب ہے مکمل کمپلیٹلی یہ کیا کمپلیٹلی ہے مکمل مکمل کمپلیٹلی اچھا اتبا کی میننی کیا ہے فالو اتبیرو فالو لا تتبیرو کی میننی کیا ہوگی دونٹ فالو دونٹ فالو ولا تتبیرو اینڈ ڈونٹ فالو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کو اپتے بچلو انہو لکن عدو عدو کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے کو معلوم ہے عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن عدو کا مطلب ہوتا ہے اینیمی دشمن دشمن مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا اسے بھی لکھ لیں کہ مبین یہ لفظ کئی جبوں پر علاوہ لفظ انداز میں آیا ہے مبین مبین کا مطلب اوپن کھلا ہوا کوئی اسانی تو سیکریٹ ہے ملکی کھلا ہوا واضح ہے اس کلوز ہے تو اس آیت میں آیت نمبر دو سو آٹھ میں بات سمجھائی گئی ہے ایمان والوں کو آپ گھوں نے پرگام کے پڑھا ہویا اس نے دیکھا ہویا یا ایوہ ناس بھی آیا ہے یس یا ایوہ ناس آیا ہے یا ایوہ نبی بھی دیکھا ہے یا ایوہ حسول دیکھا ہے آپ گھوں نے یا ایوہ لزین آمنو بھی کئی مرتبہ آیا ہے ممکن ہے آپ ایسے کئی بچوں میں ذہن میں ہو یا ایوہ لزین آمنو اے ایمان والوں مکمل طریقے سے سلامتی میں داخل ہو جاؤ گویا کہ سلامتی ہم بھی سلامتی میں رہیں اور جب تک ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں بھی سلامتی میں رہیں یہ مکمل اسائیت کا حکم ہے پیغام وَلَدَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَان شیطان کے نقش قدم پہ مطلب خُطْوَات کا مطلب ہوتا ہے ہماری جو اس تقس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں خُطْوَتِ بے شک وہ عدو ہے عدو کی مینن کیا ہے مبین کا مطلب کیا ہے اوپن اوپن یہ ایک بڑی اہم بات ہے اب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو رائٹ سائیٹ میں راستہ جا رہا ہے اس جارٹ پنا جانبے جا رہا ہے حالان کہ ہماری جو منزل کی دستنیشن ہے وہ اس سائیٹ سے جانب سے ہوگی اور یہ جانتے ہوگی بھی ہمیں رائٹ سائیٹ میں جائیں گے بجائے ریک سائیٹ جانتے ہوگے تو یہ نجیجہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا غلط یہ بڑے افسوس کی بات ہے ابھی ہمیں آپ بتایا تھے کہ آپ کوئی رسنی جرس جانا ہے اور آپ کے بعد معلوم بھی ہوگی تھی پھر بھی آپ کیوں کہے یہ افسوس بھی ہے آپ کے اوپر اور غصہ بھی ہے قرآن اس کی بات کو اس انداز میں کہتا ہے کہ تم بیہینات جو خودی بھی آیات ہیں نشانیاں ہیں مل جانے کے بعد بھی تمہیں راستہ بھٹت دے تو جان لوگ کہ اللہ اللہ بہت یہ قوت والا ہے حکمت والا ہے یعنی اس کو سزا دینا بھی آتا ہے قوت ہے پاور ہے لیکن وہ حکیم ہیں وہ سزائیں اس طریقے سے ان کے طرح جیسے ہم انسان اچانک سے غصہ ہو گیا پتہ تعلق کر لیا اس کا اپنے نظام اس کے طرح کو چلتا ہے اب یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں نہیں کہ سوال کریں کہ بات سمجھائی جاتی ہے سوال کریں کہ بات سمجھانے سمجھتے ہیں آپ لوگ کبھی میں کوشن کیا جاتا ہے کسی سے اس کا مطلب دیتا ہے کہ تم سمجھ لیے پھر یہاں میں بات سمجھائے جاری کہ لوگ قرآن کی آنے کے بعد ہدایت کی آنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہیں آخر چاہتے کیا ہیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے آ جائے کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے فرشتے ان کے سامنے آ جائیں ایسا کچھ چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں جو نظام ہے جو سسٹم اس کے مطابق ان کو چلنا پڑے گا الگ سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے فیصلہ ہو چکا ہے خوزی الامر فیصلہ ہو چکا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورِ اور جتنے ہی معاملات ہیں یہاں اس کو جب ایسا آپ لکھ لیں دکھیں میٹر سمجھتے ہیں معاملہ what is the matter right امور یہ امرن جمع امور ہے یہ مت بولیے رہے ہیں امرن جمع امور ہے اس کا استمینیگ ہوتی ہے معاملہ میٹر جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ میٹر لیٹھیں وَاقُزِ الْأَمُورِ فیصلہ ہو چکا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُلُمُورِ اللَّهِ تَرَى تمام حُمُورِ جتنے بھی فیصلے ہیں اس کائنات کے جو نظام ہے اس کے چلنے میں جو بھی سستر میں وہ سب کس کے حکم سے وہ چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے جو رہا ہے جو رہا ہے جو رہا ہے